جس موضوع پہ جناب چیرمین صاحب اس اسمبلی میں بحث ہو رہا ہے یہ انتہائی تلخ اور انتہائی علمناک ہے انتہائی اندہوناک ہے شافع محشر خاتم النبیین رحمت اللی العالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں تو اس سے قبل بھی زہر آلود مواد اور توہی نامیز خاکے دین اسلام پہ حملے کے لیے پیش ہوتے رہی ہیں جس سے مسلمانہ نے عالم کو ٹھے پہنچانی کی کوشش ہوتی رہی ہے ان کے جذبات سے کھیلا جاتا رہا ہے آج جس پہ بیعث ہو رہا ہے یہ تیس اگست کی خبر ہے کہ سویڈن میں اسلام پہ حملے کے لیے ایک اور سازش ہوئی ہے قرآن مجید کو جلانے کی کاروائی ہوئی ہے پیغمبر خدا کی توہین قرآن کریم کو جلانا جناب چیئرمن دراصل مسلمانوں کے غیرت اور جذبات کو جانچنا اور اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے انٹرنیشنل لو میں بھی دین اسلام کو مکمل تحفظ حاصل ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی دین اسلام کو مکمل تحفظ حاصل ہے لیکن یہ جو کاروائی اور یہ جناب چیئرمن صاحب یہ مسلمانوں کی بزدلی بے حصی دین سے دوری اور مغرب کی تقلید کا مظہر ہے کیونکہ جو قومیں زندہ رہتی ہیں وہ اپنے دین اور عقیدے کا تحفظ کرتی ہیں اور جو قومیں مردہ ہو جاتی ہیں ان کی دین سے اس طرح کا کھیل کھیلا جاتا ہے جس طرح سویڈن میں یہ کھیل کھیلا گیا ہے اور جناب چیئرمن صاحب اصل میں باطل قوتوں کو اس بات کا اب علم ہو گیا ہے کہ مسلمان بے حص اور مردہ ضمیر ہو چکے ہیں اپنے دین کے بارے میں ان کا درد ختم ہوتا جا رہا ہے ان کی حیثت ایک مردہ کی ہے اور ظاہر ہے کہ مردہ قوم ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جیسے مردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کو جتنا گزن پہنچاؤ آگے سے جواب نہیں ہوتا اس لیے میں افسوس کرتا ہوں اوائی سی کے ریکارڈ پہ بھی ان کی تشکیل پہ بھی اور ان کے عمل پہ بھی جب ساری دنیا میں دین اسلام کو قانونی تحفظ حاصل ہے تو اس کے باوجود قرآن کریم کو جلانا یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اس پہ تو مسلمان کو اس کے بعد مسلمان کا جینا جو ہے وہ کسی حیثیت کا حامل نہیں ہوتا پھر مسلمان اس دنیا میں نہ رہے تو بہتر ہے تو اس لیے آپ کے توسط سے اس عملی کے توسط سے میں بین الاقوامی دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی توہین کی جاتا تو مسلمان اس پہ غیرت نہ کریں اس پہ تمام مل کر احتجاج نہ کریں تو مسلمانوں کی وہ جو دینی عقیدت ہے اس پہ افسوس بھی ہے اور اس پہ یعنی یقیناً مایوسی بھی ہے اور اسی طرح اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ توہین آمیز فقریں استعمال کیے جائیں یا ان کے توہین آمیز مواد دنیا میں مختلف ظالم ملکوں میں اسلام دشمن ملکوں میں یہ پیش کیا جائے تو یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے اور اس پہ اٹھ کھڑے ہونا اس سے زیادہ افسوسناک ہے اور پاکستان چونکہ ایک مسلمان ملک ہے اور مسلمان ملک کے ناتے پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ناموس رسالت کے تحفظ اور قرآن کریم کے تحفظ کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوں اور اقام متحدہ میں جا کر سلام دی کانسل میں جا کر دنیا کے ہر فورم پہ قرآن کریم اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آواز بلند کریں اور جب تک اس پہ باقعدہ بین الاقوامی فیصلہ نہیں ہوتا اور اقوام متحدہ سویڈن کو یا اس سے پہلے ڈنمارک کی حکومتوں کو سزا نہیں دیتا اس وقت تک یہ تحریک میرے خیال میں چلنی چاہیے جناب چیرمین صاحب کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کو یورپ میں جلایا جاتا ہے چونکہ مسلمان بے حص ہیں مسلمان اپنے دین کی تحفظ سے غافل ہیں مسلمان انہوں کے ملکوں میں جو باطل قوتیں ہیں وہ سرائت کر چکی ہیں ان کی معاشرت پہ وہ قابض ہو گئے ہیں اس لئے قرآن کریم نے اب یورپ میں خود آواز بلند کی ہے کیونکہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ لیکن چونکہ اللہ اس کا محافظ ہے اس لئے یہ دین باقی ہے اور یہ دین باقی رہے گا اور یہ قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا جناب چیرمین صاحب قرآن کریم کو جلانے کا پس منظر یہ ہے کہ قرآن کریم اب یورپ میں جا کر اسلام کی پرچار کر رہا ہے یورپ کا وہ طبقہ جو بڑا سائنس دان ہے جو بڑا فلاسفر ہے جو پی اچ ڈی ہے وہ جب قرآن کو پڑتا ہے قرآن کی سائنس کو پڑتا ہے قرآن کی جو جو اس میں عادلانہ نظام کو پڑتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ انسانوں کی رہنمائی کے لئے تا قیامت یہ کفیل ہے اس لئے ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں یورپ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جناب چیئرمین صاحب اس وقت دنیا کا فرانس میں دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے جبکہ اس سے قبل آپ دیکھ لیں کہ فرانس کی کیا پوزیشن تھی امریکہ میں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے کتنی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں برطانیہ میں جناب چیئرمین صاحب ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان کو نماز پڑھنے کے لئے جگہ نہیں ملتی تھی آج وہاں بڑے بڑے مساجد ہیں مدارس ہیں یہ اللہ کا وہ فرمان ہے کہ یہ میرا دین ہے اور اس کی حفاظت میں کروں گا اس لئے یہ دین باقی رہے گا لیکن افسوس مسلمانوں پہ ہے جن کے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں جو اپنے دین کی بقا کے لئے نہیں سوچتے اور مغرب کی تقلید میں سب سے آگے چلتے ہیں ہمارے مرد میں بھی بدقسمتی سے سیول سوسائٹی کے نام سے آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ لبرالزم یعنی اسلام کو پیچھے رکھو اور ایڈوانس دنیا میں جاؤ یہ مسلمانوں کی ہلاکت کا باعث ہے آج ساری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھ ہیں جناب چیرمین صاحب وسائل کے لئے سے مسلمان ممالک میں وہ تمام وسائل موجود ہیں جو کسی دوسرے ملک میں نہیں ہیں لیکن محکومیت کے لئے سے آپ چون ممالک اسلامی ممالک ہیں ہر ایک غلام ہے بشمول پاکستان کے پاکستان بھی مغرب کا غلام ہے جہاں سے اس سے مغرب کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں اسی پہ وہ عمل کرتا ہے اس لئے تمام جو ممالک ہیں ان کے تمام عوام جو ہیں وہ انتہائی کرد کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی آزادیاں سلب ہیں ان کا ضمیر سلب ہے تو اس لئے آپ اس ہاؤس کے توسط دیتے ہیں کہ اللہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لئے اور قرآن کریم کی حفاظت کے لئے آپ لوگ بھی میدان میں آئیں اور یہ ضرورت ہے اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو قرآن رہے گا اللہ کا دین رہے گا لیکن ہم اپنی جو مردہ ضمیر کے ساتھ ایک زندہ قوم کا ثبوت نہ دیں ہمارا حصر کیا ہوگا اس لئے میری گزارش ہے کہ اس پہ ایسے متفقہ قرارداد ہو جس میں پاکستان سے مطالبہ کیا جائے دنیا عالم سے مطالبہ دنیا اسلام سے مطالبہ کیا جائے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے تمام دنیا کے جو سنجیدہ طبقات ہیں اس میں بھی دین اسلام کو مکمل تحفظ حاصل ہے یہ تحفظ انشور کرانا چاہیے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگی عزت اور احترام کے ساتھ گزار ہیں ایک اور جناب چیئرمین صاحب میں آپ سے عرض کروں گا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی حیثیت رب العالمین نے رکھی ہے قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس دنیا کا حکمران کہا گیا ہے قرآن کریم کا فرمان ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّكُم كَمَ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان ایمان کے ساتھ نیک عامال کرے تو میں اس زمین پہ ان کو حکمرانی دوں گا جس طرح اس سے قبل دیا گیا ہے یعنی اس حوالے سے بھی مسلمان اس دنیا کے قائدین میں گنے جاتے ہیں کہ دین اسلام اللہ کا دین ہے اور اس سے جو واقفیت رکھتے ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان رکھتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو تو دنیا کا قائد ہونا چاہیے تھا اس دین کو لے کر مسلمان دنیا کی قیادت کرتے اس دین کو لے کر لیکن انفارچنیٹلی اس وقت مسلمان اپنا مردہ ضمیری کے ساتھ اپنی دین پہ حملے کے بعد بھی خاموش ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہاں پہ قرارداد متفقہ ہونی چاہیے پاکستان کی حکومت سے بھی مطالبہ کیا جائے اور دنیا کے مسلمانوں سے بھی مطالبہ کیا جائے کہ اسلام کے جو شائر ہیں ان کا مکمل تحفظ بہت شکریہ جناب سبحان سبحان سبحان